عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم میں ہوں عرفان علی آئی سٹوڈیو میں آپ کو خوشحام دیت ناظرین پاکستان کی جو ملکی سیاست ہے اس میں دو طرح کے سیاستدان پائے جاتے ہیں ایک وہ سیاستدان ہے جو اپنے پرکھوں سے اباؤ اعداد سے سیاست کرتے آرہے ہیں نسل در نسل اور ان کی ایک بڑی تعداد ہر دور میں ہماری پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ سیاستدانوں کا دوسرا قبیلہ وہ ہے جو اپنا پس منظر تو سیاسی نہیں رکھتے ان کا کوئی فیملی بیک گرونڈ سیاسی نہیں ہوتا ان کے اباؤ اجداد کا سیاست سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیتا ہے وہ سیاست میں آتے ہیں اپنے قدم جماتے ہیں اپنی عوامی خدمات کی بنیاد پر اپنی شخصی قابلیت کی بنیاد پر وہ سیاست میں اپنی جگہ بناتے ہیں اور پھر کامیابی کے ذینے وہ تیہ کرتے جاتے ہیں آج ہم جس شخصیت کے ساتھ اپنا دوسرا پورڈکاسٹ کرنے جا رہے ہیں ان کا شمار آخر ذکر قبیلے سے ہوتا ہے انہوں نے صفر سے اپنا سفر شروع کیا اور آج تیس پینتیس سال کے بعد وہ ذلا رحیمیر خان کی قومی سیاست کا ایک بڑا نام بن چکے ہیں ہماری مراد ہے جناب میاں امتیاز احمد صاحب سے میاں امتیاز احمد صاحب نے کموں بیش بتیس تینتیس سال پہلے سیاست میں قدم رکھا شروع میں وہ ممبر ذلا کونسل منتخب ہوئے اس کے بعد انیس سو ترانوے میں انہیں موقع ملا اور انہیں نے صبائی اسمبلی کا انتخاب لڑا رحیمیر خان شہر کی نشست سے اور کامیاب ہوئے پھر انیس سو ستانوے میں انہوں نے دوسری مرتبہ پاکستان مسلم لگ نون ہی کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لیا اور دوبارہ کامیاب ہوئے جس کے بعد وہ پنجاب کے وزیراعلا میاں شہباز شریف صاحب کے مشیر بنے یہ وہ دور تھا جب انہوں نے کھل کر اپنی سیاسی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا بطور مشیر وزیراعلا پنجاب وہ میاں شہباز شریف صاحب کے قریب ہوتے چلے گئے اور پارٹی میں بھی ان کا اثر اصوخ اچھا خاصہ ہو گیا انیس سو ستانوے کے بعد انہوں نے اپنا سیاسی سفر آگے بڑھایا اور دو ہزار آٹھ میں انہوں نے پہلی مرتبہ رحیم یار خان کی قومی نشست سے آزاد حیثیت سے انتخاب میں حصہ لیا یہ الیکشن ان کے لیے بہت اہم تھا اور انہوں نے ایک کموں بیش جان تک مجھے یاد پڑتا ہے اٹھتالیس ہزار ووٹ لیے جو وننگ کینیڈیٹ کے مقابلے میں وہ جسٹ دو تین ہزار ووٹوں کے فرق سے یہ الیکشن اگرچہ وہ لوز کر گئے لیکن انہوں نے اپنے ووٹ بینک کی بنیاد پر رحیم یار خان کی سیاست میں اپنا نام بنایا اور بالاخر دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے انہیں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے اپنا امیدوار چنا اور یہ فیصلہ نہ صرف ان کے حق میں گیا پارٹی کے حق میں بھی گیا اور وہ پہلی مرتبہ رحیم یار خان کی نشست ون سیون نائن سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے دو ہزار اٹھارہ کا انتخاب انہوں نے پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر حصہ لیا اور یہ الیکشن وہ کچھ ہزار ووٹوں کے فرق سے لوز کر گئے دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات کے لیے ایک بار پھر وہ میدان میں ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ امیدوار ہیں تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت اس نشست پر ان کا ٹکٹ بھی کنفرم کر چکی ہے تو اس حوالے سے آج ہم میہ امتیاز احمد صاحب سے ملاقات میں کچھ سیاسی حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے میہ صاحب بہت شکریہ آپ نے آئی سٹوڈیو کے لیے وقت دیا اور اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں تو میہ صاحب میں یہیں سے اپنی بات شروع کروں گا کہ ابھی ہم نے آج کل دیکھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کمیٹی جو ہے بھالپورڈویجن کے حوالے سے انہوں نے بھالپورڈویجن کے تمام قومی اور صبائی جو حلقے ہیں ان پر اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے اور نے ون سیون ٹو سے آپ کی نامزدگی ہو چکی ہے یہ اطلاعات کس حد تک درست ہیں اور اپنی اس نامزدگی پر آپ کے کیا تاثرات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عرفان صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف رائے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ دوزار چوبیس کے جو آنے والے انتخابات ہیں اس حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو میں انشاءاللہ تعالی پارٹی کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے انشاءاللہ دوزار چوبیس میں جو فروری میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ پارٹی کا ٹکٹ پہ قومی اسمبلی کا الیکشن انشاءاللہ تعالی کنٹیسٹ کروں گا تو جیسے آپ نے بات کی کہ کمیٹی جو دوزار کمیٹی ہے جو ریکمینڈیشن بھیجتی ہے جو آگے سنٹرل ہماری کمیٹی جو ہے اس میں ڈسکس ہوتی ہیں ٹکٹیں تو جو دوزار کمیٹی ہے اس میں سے ہمارا نام فائنل ہو کے اور سنٹرل کمیٹی میں جا چکا ہے اور فائنل تو میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی کریں گے اور پھر انٹرویو فائنل میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی بورڈ ہوگا وہ بیٹھے گا اور اس میں وہ فائنل ٹکٹیں انشاءاللہ تعالی ایشو کریں گے تو باقی رہا الیکشن کا انشاءاللہ تعالی الیکشن کے میدان میں انشاءاللہ ہم میدان لگائیں گے اور الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے اور یہ زلہ جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ کا زلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی کلین سویپ انشاءاللہ ہم یہاں سے کریں گے اور ہماری قومی اسم لیگ کی چھے سٹے ہیں اور انشاءاللہ تعالی چھے نہیں تو پانچ تو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ یہاں سے وین کرے گی انشاءاللہ اچھا میاں صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ مسلم لیگ کا حلقہ ہے اور یہاں کے ووٹرز کا رجحان بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف رہا ہے ہمیشہ تو دوہزر اٹھارہ کے عام انتخابات میں ایسا کیا ہوا کہ آپ کے اور آپ کے مدد مقابل امیدوار چوری جعوید اقبال وڑائی صاحب پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کے ووٹوں کا ڈیفرنس جو ہے وہ کم از کم پندرہ بیس ہزار کے درمیان تھا تو یہ اتنا گیپ یہ کیسے آیا اور آپ کے الیکشن ہارنے کی کیا وجوہات تھی صاحب آپ دوہزار تیرہ کے الیکشن دیکھیں دوہزار تیرہ کے الیکشن میں میں نے جوید اقبال وڑائچ کو پچپن ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہرایا تھا اور یہ جو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہے اتنا کون سا میں نے کوئی برا کام کر دیا تھا یا اتنا کیا ہمارا گراف گر گیا تھا کہ میں پچپن ہزار کی لیڈ بھی میری ختم ہو گئی اور میں اٹھارہ ہزار ووٹوں سے الیکشن لوس کر گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے حلقے میں پانچ سال بے پناہ خدمت کی بے پناہ کام کروائے ہماری جماعت نے پاکستان میں تاریخی کام کیے اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پہلی دفعہ ہم لوگوں کے پاس جب گئے تو ہم نے یہ بات کی لوگوں سے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہم نے جو قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے ہم وہ وعدے پورے کر کے آئے ہیں اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی ہم اس کا خاتمہ کر کے آئے ہیں قوم کے ساتھ ہمارا وعدہ تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کیا اور باقی ڈیولمنٹ کے حساب سے دیکھیں میں نے اپنے ہلکے میں بے پناہ ترکھیا تھی کام کروائے لیکن یہ الیکشن یہ الیکشن نہیں تھا یہ سیلیکشن تھی اور پورے ہلکے میں آپ نکل جائیں پورے پنجاب میں نکل جائیں پورے پاکستان میں نکل جائیں کوئی ہلکہ ایسا نہیں تھا جہاں یہ سیلیکشن نہیں ہوئی جہاں آر ٹی ای سسٹم نہیں بیٹھا جہاں ہمارے پولنگ جینٹس کو باہر نہیں نکالا گیا آپ اس بات کے گواہ ہیں پورا شہر اس بات کا گواہ ہے کہ میرے ساتھ تاریخی دھاندلی ہوئی اور میں نے تو الیکشن کے ریزلٹس جب آ رہا تھا اس وقت بھی میں ان سے نہیں آ رہا تھا اور بارہ تیرہ ہزار ووٹوں کی لیڈ سے میں جیت رہا تھا ایک دم سے آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا میرے پولنگ جینٹس سب باہر نکال دئیے گئے اور ریزلٹس چینج کر دئیے گئے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں کوئی ساتھ ستر ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جیتوں گا جتنا میں نے ترقیاتی کام یا جتنے میں نے لوگوں کی کام کروای تھے تو میں تو یہ امید لگا کے بیٹھا تھا لیکن جب ریزلٹ چینج کر دئیے گئے تو ہمیں اٹھارہ بیس ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ہرا دیا گیا جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میں الیکشن ہارا ہوں نہ میرا ووٹر یہ بات تسلیم کرتا ہے نہ پاکستان کے عوام یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ دو آزار اٹھارہ کا الیکشن ہاری ہے یہ الیکشن نہیں تھا یہ سیلیکشن تھی اچھے میاں صاحب آپ نے ایک دھاندلی زیادہ الیکشن کو دو آزار اٹھارہ میں خود بھگتا آپ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں آپ ایم این بھی رہ چکے ہیں آپ نے الیکشن جیتا بھی ہے ہارا بھی ہے تو بی این کے پارلیمنٹ اور اکسیہ صدیان کے طور پر جو پاکستان میں الیکشن کا سسٹرم ہے آج لمحہ موجود میں آپ کا اس کے اوپر اعتماد ہے جی میرا اعتماد اس پہ ہے اور اگر یہ فیر اینڈ فری الیکشن کرویا جائے تو اس الیکشن میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد نہ کیا جائے اور ہر ایک یہاں ازادی کے ساتھ الیکشن لڑے دوزار تیرہ کا الیکشن فیر اینڈ فری الیکشن تھا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ نائنٹی تھری کا الیکشن بھی آپ دیکھیں وہ بھی فیر اینڈ فری الیکشن تھا پھر نائنٹی سیون کا الیکشن آپ دیکھیں اس کے بعد دوزار دو کا الیکشن جب آیا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح مسلم لیگ کے ساتھ زیادتی کی گئی میاں محمد نواز شریف کو جلا وطن کر دیا گیا وہ بھی الیکشن نہیں تھا اور پھر دوزار آٹھ کا الیکشن آپ دیکھیں کہ مجھ جیسا بندہ رحیم یار خان کی تاریخ میں زلہ رحیم یار خان میں پہلی دفعہ اگر کسی نے انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا تو آپ کا یہ خادم میاں امتیاز احمد تھا اور یہ ہلکہ کوئی جاگیر داروں کا ہلکہ نہیں ہے یہ پڑے لکھے لوگوں کا اور لوگوں کا ہلکہ ہے اور ہر بندے کی اپنی رائے ہے یا نہ کوئی میرے سارے مزارے ہیں نہ میرے سارے یا ملازمین ہیں یہ ہلکہ پڑے لکھے لوگوں کا ہلکہ ہے سمیدار لوگوں کا ہلکہ ہے اور انہوں نے مجھ ناجیز کو آپ دیکھیں کہ اٹھالیس ہزار سے زائد ووٹ دیئے اور اس وقت کے حالات بھی آپ کے سامنے تھے کہ میری کس قدر مخالفت تھی اور میرے ساتھ تو ونگ بھی نہیں تھے میں نے ایک ونگ کہیں سے پکڑا ہوا تھا دوسرا ونگ کہیں سے پکڑا ہوا تھا میں ونگز کے بغیر الیکشن لڑاؤں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اٹھالیس ہزار ووڑ لیا اور وہ بھی اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت نہ ہوتی تو پورا شہر جانتا ہے پورا ہلکہ جانتا ہے پورا ذرہ جانتا ہے کہ وہ الیکشن میں جیتا ہوا تھا اور شہادت کے باوجود یہ الیکشن ڈے پہ یہ سارے مل گئے تھے میرے اپنیٹ جتنے کینڈیڈ تھے وہ سارے مل گئے اور انہوں سب نے مل کے کہا کہ میں امتیاز کو الیکشن ہرائیں تو پھر بھی یہ مجھے دوہزار ووٹوں سے میں سمجھتا ہوں وہ بھی شاید میرے ووٹ انہوں نے آگے پیچھے کیے اور وہ جو پوسٹل بیلیڈز تھے اس میں گڑھ بڑھ کی تو یہ مجھ سے الیکشن جیتے ادروائز الیکشن آئی تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے تیس بتیس سال جو یہاں خدمت کی ہے یہ الیکشن مجھ سے نہیں جیسکتے اللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عوام کے درمیان رہتا ہوں عوام مجھ سے پیار کرتے ہیں میں اپنے عوام سے پیار کرتا ہوں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میہ امتیاز جو بات کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے اور حقیقی نوائندہ جو ہے ان کا وہ میہ امتیاز ہی ہے چلیں میہ صاحب آپ نے دوہزار آٹھ کے الیکشن کا ذکر کیا نو ڈاؤٹ اس میں آپ نے بینگ اینڈی پینڈنٹ کینڈیٹ کے اپنے پولیٹیکل ٹھیک کا مزارہ کیا اور اچھا خاص سے آپ نے بوٹ لے کے سیاسی حلقوں کو عوامی حلقوں کو حیران کیا تھا لیکن میہ صاحب کیا ایسی وجہ ہوئی کہ آپ نے اپنی سیاست کا آغاز انیس سو نوے تیرانوے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پریڈ فارن سے کیا تیرانوے کا الیکشن ستانوے کا الیکشن اس کے بعد آپ کنٹینی اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے تو کیا وجوہات ہوئی کہ آپ ڈیو ٹریک ہوئے یا کیا ہوا کہ آپ کو پھر ازاد الیکشن لڑنا پڑا آپ کی پارٹی کہاں تھی اس وقت اس میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں آپ نے بہت اچھا یہ کوسٹین کیا ہے عرفان صاحب اچھا ہوا آپ نے یہ کوسٹین کیا اور مجھے اپنے جو میرے ووٹرز ہیں ان کو یہ بتانے کا موقع ملا ہے اصل مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے قائد کو جب جلاوتاں کر دیا گیا انیس سو نڑنوے میں اس کے بعد دو ہزار دو کا جب الیکشن آیا تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں میں اس وقت بی اے کے ایک شرط لگی ہوئی تھی تو میں بی اے نہیں تھا اور یہ ہلکے چینج ہو گئے تھے اس وقت ہلکے چھوٹے ہو گئے تھے اور اس قومی اسمبلی کا ہلکہ بھی چھوٹا ہو چکا تھا اور سبائی اسمبلی کے ہلکے بھی چھوٹے ہو گئے تھے ہلکہ بندی کی وجہ سے مردم شماری ہونے کے بعد یہ معاملات اس نہج پہ پہنچے تھے کہ ہلکے چینج ہو گئے تھے تو یہاں بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہلکہ پہلے جس پہ میں سبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتا تھا ہلکہ 237 وہی ہلکہ تقریبا ان نے 196 بن گیا اور میں نے جعفر اقبال صاحب جو ہمارے 1997 میں ہمارے یہاں سے امیدوار تھے ہیں میں نے تھے تو ہمارا آپس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 2002 کا جو الیکشن ہے اس پہ وہ کنٹیسٹ کریں گے اور نیکس جو الیکشن آئے گا اس میں میہم تیاز صاحب آپ ہلکہ نے 196 پہ پارٹی کے امیدوار ہوں گے اور وہ خود کہاں سے ہوں گے اور وہ خانپور کی سیڈ پہ ٹھیک جا کے الیکشن لڑیں گے یہاں سے ایک ونگ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا دوں گا اور خانپور سے ایک ونگ آپ مجھے دے دیں گے اور یہ بات ہماری ریٹن میں موجود ہے ٹھیک ہمارا ایگریمنٹ چودری سرور اختر صاحب نے کروایا وہ میرے پاس اس کی تحریر بھی موجود ہے لیکن کرنا ایسے ہوا کہ 2002 کا الیکشن ہماری پارٹی کا الیکشن تھا ہی نہیں ہمارے قائد جلاوطن تھے ہماری پارٹی کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور ہمارے پاس کینی ڈیٹ بھی نہیں تھے ظلہ رحمیار خان میں بہت ساری سٹیں ہماری خالی تھیں یا ہم یہ الیکشن گھوزر گیا تو پھر 2008 کا الیکشن کی طرف ہم جانا ہیں شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو جعفر اقبال صاحب نے یہ محسوس کیا کہ اب میاں نوازشی صاحب کیونکہ پاکستان آ رہے ہیں تو اب پھر 1997 اور 1993 والی صورتحال بنے گی تو اگر بھی یہ امتیاز پاکستان مسلم لیگ میں رہتا ہے تو پھر تو یہ ٹکٹ کلیم کرے گا وہ اس معاہدے کو لے کے ایویڈنس میرے پاس موجود تھا تو یہ سٹیٹ کلیم کرے گا قائد ابھی پاکستان نہیں پہنچے تھے تو جعفر اقبال صاحب نے مجھے پاکستان مسلم لیگ سے نکال باہر کیا اور ایک نوٹیفکیشن کر دیا کہ میاں امتیاز کو پاکستان مسلم لیگ سے نکال دیا گیا اور جا کہ میرے قائد کو کچھ اس قسم کی باتیں کی کہ انہیں تو وہ اس وقت تو پاکستان نہیں آئے تھے وہ پاکستان آئے ہیں تو بڑی جلدی میں الیکشن تھا ان کے پاس نہ اتنا ٹائم تھا کہ وہ حقائق جان سکتے نہ ان کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ مجھے بلا کے مجھ سے پوچھتے کہ میاں امتیاز آپ کیوں انڈیپیٹنٹ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ حلات اس وقت بن چکے تھے جعفر اقبال صاحب گئے اور قومی سملی کا ٹکر لے کیا آگئے اور مجھے کہتے رہے کہ آپ میرے ساتھ سبائی پہ آ جائیں اگر میں نیچے سبائی پہ آ جاتا تو میں بہت اچھا تھا میں مسلم لیگی بھی تھا اور میں آنکہ تارہ بھی تھا میں ان کو الیکشن بھی یہاں سے جتواتا میں نے کہا کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں آپ بھی اپنی بات پہ قائم رہے ہیں آپ سے میرا decided ہے کہ آپ قومی اسملی کی اس نشست پہ یہاں نہیں الیکشن لڑیں گے آپ خانپور سے جا کے لڑیں گے تو سیدھی بات میاں صاحب یہ ہے کہ قومی جو اسملی کا حلقہ ہے اس کی ٹکٹ کے حوالے سے چودری جعفر اقبال گجر صاحب نے آپ کے ساتھ جو ایک تحریری معاہدہ کیا وہ اپنے عہد سے انہوں نے انحراف کیا حقیقت یہ یہ ہے اچھا چونکہ یہ سیاست ہے میاں صاحب تو اس حوالے سے جب ہم چودری جعفر اقبال گجر صاحب کا موقف جانتے ہیں یہ ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ایک اپنی اور کہانی بیان کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے لیے ان کی بہت ساری خدمات ہیں جس کی بنیاد پر ان کا اس قومی نشست کی اوپر ایک رائٹ بنتا ہے ٹکٹ کا لیکن ان کے ساتھ حادثہ یہ ہے کہ اس حلقہ میں ان کی گجر برادری جو ہے وہ اتنی اپنا ووٹ بینک وہ نہیں رکھتی اور میاں انتیاز صاحب جو ہے وہ اس حلقہ کی جو اکثریتی آرائی برادری ہے وہ چونکہ اس کو رپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ انہوں نے برادری بیس کے اوپر برادری کی طاقت کے زور پہ انہوں نے ان کو مغلوب کیا ہے اور یہ ٹکٹ انہوں نے بل آخر ان سے چھین ہے اس حوالے سے ان کی یہ اس بات میں کتنا وزن ہے آپ کے مطابق آپ کے question میں اس بات کا جواب موجود ہے ٹھیک ہے کہ اگر یہ agreement نہ کرتے تو میں ٹکٹ کا claim نہ کرتا ٹھیک ہے میرے ساتھ دوزار دو میں یہ معایدہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت تو میں بی اے بھی نہیں تھا ٹھیک ہے اس وقت تو میں قومی اسملی کا امیدوار نہیں تھا اور دوزار دو میں مارا معایدہ ہوا ہے اور باقی راہ برادری تو برادری اگر یہاں ہے تو اس میں میں یہاں سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ارہائی برادری یہاں سے رحمیار خان ڈسٹک چھوڑ کر چلی جائے اور یہاں گجر برادری آگے بعد ہو جائے ٹھیک ہے جو برادری ہیں وہ ایک الگ چیز ہے میری ساری برادری ہیں یہاں کوئی صرف ارہائی برادری تو نہیں رہتی یہاں جٹ بھی رہتے ہیں یہاں راجبوت بھی رہتے ہیں یہاں باقی برادرییں بھی ساری رہتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برادریزم کا election ہے ہی نہیں ٹھیک یہ پارٹی بیس کا election ہے یہ خدمت کا election ہے ٹھیک میں اگر independent election لڑا ہوں تو مجھے ارہائیوں نہیں کا ووٹ تو نہیں دی اکلے مجھے تو ارہائی ارہائیوں کے جو بڑے تھے وہ تو میرے مخالف تھے سارے ٹھیک ہے میں تو دوزار آٹھ کے election میں آپ میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا بڑے بڑے ہمارے یہاں برادری کے بڑے جتنے بھی تھے وہ سارے میرے مخالف تھے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام جو ہے نا وہ میرے ساتھ تھی ٹھیک اور عوام کی طاقت سے میں نے election لڑا اور اس بات کے شاید آپ گواہ بھی ہوں گے میں نے election لڑا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اٹھالیس ہزار وڑ لیا اور ایک تاریخ رقم کی رہے ہیں یار خان کی ظلے کی تاریخ میں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بیس جو ہے وہ عوام کی طاقت ہے اچھا میں آپ سے یہ بات پوچھنے جا رہا ہوں کہ جو سیاسی حریف ہوتا ہے نا اس کی کسی خوبی کا اطراف کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو آپ اپنے پورے سیاسی کیریئر میں مختلف آپ نے election لڑے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ چودری جعفر اقبال صاحب کے مدد مقاول بھی آپ نے election لڑا ہے اقبال صاحب کے مدد مقابل بھی election لڑا ہے جب وید اقبال صاحب پھر بعد میں ان کے ساتھ تو آپ نے دو تین election لڑیں تو آپ کو اپنے ان تینوں سیاسی حریفوں میں شخصیت کے اعتبار سے کون سی جو شخصیت ہے اس نے زیادہ متاثر کیا ہے سیاسی اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تینوں ایک جیسی تھے اچھا ٹھیک ہے ان میں کوئی بجے ایسی چیز نظر نہیں آئی ٹھیک کہ جس پہ میں کوئی بات کر سکوں ٹھیک ہے آپ خود اس بات کے گواہ ہیں مجھے میاں سے مجھے ہر بات میں آپ گواہ نہ بنائیں میں میں جنرل اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ بھی اس رحیمیار خان سے تلق رکھتے ہیں آپ کا یہاں پریس میں بھی آپ رہے ہیں آپ پریس کلپ کے ممبر بھی رہے ہیں تو میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہاں آپ ان سب کی سیاست اٹھا کر دیکھ لیں میری سیاست آپ دیکھ لیں آخر کیا وجہ ہے کونسی ایسی وجہ ہے کہ میں تیس سال کے بعد بھی عوام کہتے ہیں کہ میاں امتیاز ہمارا نمائندہ ہے اور اسے الیکشن لڑنا چاہیے اور میاں امتیاز کہ بغیر وہ کسی اور کو ووٹ دینا بھی پسند نہیں کرتے آخر کیا وجہ ہے میاں صاحب میں آپ کو عرصہ تیس سال سے سیاست میں دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ آج سے تیس برس پہلے کی طرح آج بھی آپ بڑے پرجوش اور بڑے سرگرم ایکٹیو اپنی فیلڈ میں ہے سیاست میں تو ایسا کیا آپ کی شخصیت میں کمال ہے کہ آپ اپنی اس ایچیومنٹس کو کنٹینیو کی ہوئے ہیں رفان صاحب یہ اللہ تعالی کی خاص مہربانی ہے مجھ پہ اور میں اپنے عوام کی اس میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کا میں نے پہلے کہا کہ جو رحمیار خان کی عوام ہے وہ مجھ سے پیار کرتی ہے میں ان سے پیار کرتا اور میں ان کے لیے ہر وقت موجود ہوں اویلیبل ہوں یہاں اپنے حلقے میں رہتا ہوں ان کی غمی خوشی میں میں ہر وقت شریک ہوتا ہوں اور میں غلط بات نہیں کہتا میں جو بات کرنے والی ہوتی ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں گے یہ ہو جائے گا اور جو کام نہیں ہونے والا وہ میں اپنی عوام کو بتا دیتا ہوں گے یہ کام ہونے والا نہیں اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حقیقی نمائندہ جو ہے وہ میں امتیاز ہے اور میں پہلے آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ رحیم یار خان کی سیاست میں تیس سال کے عرصے میں اتنا عرصہ پولیٹکس میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے میرے مد مقابل آپ دیکھ لیں کوئی امیدوار تیس سال سیاست میں نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے اور لوگوں کی مہربانی ہے میرے رحیم یار خان حلقہ کے عوام کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ پر شفقت کرتے ہیں اور مجھے ووڑ دیتے ہیں اور میرے ساتھ جلتے ہیں اچھا میرے صاحب دو دفعہ آپ ایم پی اے بنیں اور دوزار چوبیس میں آپ چوتھا قومی اسملی کا انتخاب لڑنے جا رہے ہیں تو آپ کا ایک طویل سیاسی کیریئر ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالی آپ کو آئندہ الیکشن میں کامیابی دیتا ہے اور آپ پھر پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو آپ کے نیکسٹ گولز کیا ہیں وہ کون سے کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ماضی میں نہیں کر پائے اور ان پر آپ کا اگلے پارلیمنٹ میں اگلے دور میں ان چیزوں پر آپ کا فوکس ہوگا دیکھیں جی میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہے وہ میرا زیادہ فوکس اپنے اس حلقہ میں ایجوکیشن کے اوپر میں زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں پہلے بھی میں نے پچھلے ٹرنیور میں بھی میں نے کام کیا میں نے یہاں خواجہ فرید انجننگ اور آئی ٹی یونیورسٹی یہاں بنوائی دو گلز ڈگری کالجز میں نے یہاں بنوائی ایک کورس محباب میں بنا اور ایک منتھار میں بنا اور ایک کالج میں نے ترنڈا سوائے خان میں اس کی میں نے نیادیں رکھی اور وہاں کام شروع ہوا اور باقی ہائی سکولز ہم نے یہاں بنائے باقی چیزیں ہم نے یہاں بہت سارے سکولز جو تھے وہ اپگریڈ بھی کروائے تو ابھی اس فیلڈ میں بہت کام ہونے والا ہے ابھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جب موقع ملا تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے اگری کلچر یونیورسٹی جو ہے وہ یہاں میں لے کے آؤں اگر اگری کلچر یونیورسٹی نہیں آتی تو کمز کم اس کا کیمپس ہمارے یہاں ٹھیک ہے ہمیں مل جائے تو ہمارا کیونکہ یہ اگری بیس ایریہ ہے سارا ایک اچھا مل تعلیم دارہ جو ہے وہ ہمیں یہاں ٹھیک ہے مل جائے گا جس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ لہور اور ملتان اور فیسٹ آباد جانے کی بجائے یہی تعلیم حاصل کریں ٹھیک اچھا میں اسے بھی ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دو دفعہ ایم پی اے بنے وزیر اللہ پنجاب کے مشہیر رہے اور آپ کو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کافی کام کرنے کا موقع ملا اس کے بعد آپ قومی اسیمبلی میں گئے اور دوزار تیرہ کے الیکشن میں آپ کا امیاب ہوئے پھر نواز شریف صاحب وزیر اللہ بنے آپ کو ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا تو اگرچہ دونے دونوں آپ کے قائدین ہیں لیکن آپ زیادہ انسپائر کس سے ہیں یہ مجھے دیانت داری سے آپ نے اس کا جواب دینا دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب وہ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے جو کام پاکستان کے لیے کیے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا پاکستان میں موٹر ویز کے خالق ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف ہیں گوادر کی سوچ اور موٹر ویز کی سوچ اور یہ کہنا کہ میں یہ موٹر ویز جو بنا رہا ہوں یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور یہ موٹر ویز جو ہے یہ کراچی سے پشاور تک نہیں جائے گی یہ کاشگر تک جائے گی یہ انہوں نے نائنٹی میں جب یہ شروع کیا تھا کام تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے قائد کا جو ویجن ہے میاں محمد نواز شریف کا وہ اپنی مثال آپ ہے اور آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف جب بھی پاکستان میں آئے تو ترقی لے گیا ہے پاکستان انیس سن نوے میں میاں نواز شریف پرائم نیسٹر بنے تو انہوں نے آپ دیکھیں کہ ٹیک سٹائل انڈسٹری پاکستان میں بہت زیادہ اس وقت لگی انڈسٹری اور بہت زیادہ پورے ملک میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک انڈسٹری کی بنیاد یہاں رکھی جو کہ پہلے سے ایک پہیاں جو انڈسٹری کا رک چکا تھا جو انڈسٹری بند ہو چکی تھی کیونکہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کے ٹائم سے انڈسٹری پاکستان میں لگنی بند ہو چکی تھی میاں محمد نواز شریف نے یہاں انڈسٹری لگوائی چاہے وہ ٹیک سٹائل تھی یا باقی انڈسٹری تھی اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے موٹرویز اور یہ سی پیک اور یہ چیزیں میاں نواز شریف لے گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو آپ نے اس میں ٹیلی کمیونیکیشن میں آپ نے یہ جو انقلاب دیکھا ہے یہ میاں محمد نواز شریف کی بضاقت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان سے میاں محمد نواز شریف کے کام نکال دیا جائیں تو پیچھے کچھ نہیں پچھتا وہی ایسا بڑا پروجیکٹ آپ بتا دیں کہ میاں محمد نواز شریف کے بغیر کسی اور بندے نے کیا جہاں تک باقی میرے قائد کا بھی جانا ہے باقی آپ نے بات کیا ہے میاں شباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے بہت منتی ہیں بہت کام کرتے ہیں بہت ہارڈ ورکر ہیں اور وہ صرف کام کام اور کام اور انہیں وہ بندہ زیادہ اچھا لگتا ہے جو کام کرتا ہے اور میاں شباز شریف صاحب کے ساتھ عام آدمی نہیں چل سکتا ہے اور بندہ تھک جاتا ہے جتنا وہ کام کرتے ہیں جتنی وہ محنت کرتے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے اور میاں محمد شباز شریف نے جس طرح پنجاب صوبے میں آپ نے دیکھے کہ کام کیا اور چینہ والے یہ ان کی مثال دیتے ہیں کہ شباز سپیڈ آپ دیکھیں کہ جو بھی پروجیکٹ وہ بناتے تھے وہ اپنی سپیڈ ان کی شباز سپیڈ سے ہی وہ بنتا تھا اور انہوں نے ہمارے صوبے میں انقلابی انقدامات کیے یہ لیپ ٹاپ یہ دانش سکولز یہ باقی چیزیں انفرسٹرکچر یہ جو چیزیں میاں شباز شریف صاحب کے ٹائم میں یہاں بنیں میاں شباز شریف صاحب ایک ایڈمسٹریٹر بھی ہیں اور انہوں نے ہمارے صوبے کو ترقی بھی دی اور جب وہ وزیراللہ ہوتے ہیں تو انتظامیاں کو بھی پتا ہوتا ہے کو وزیراللہ بیٹھا ہے اور وہ کام کرتے ہیں تو یہ دونوں میں فرق ہے میاں نواز شریف صاحب ذرا پولائٹ ہیں اور میاں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایڈمسٹریٹر ہیں وہ ایڈمسٹریٹر ہیں اور وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے صبح میں کام کیا اور میاں نواز شریف صاحب میاں صاحب مقامی سطح پر تو آپ کو اپنے حریفوں میں کوئی خاص خوبی نظر نہیں آئی لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے چار سال عمران خان صاحب کو بطور وزیراعظم پرو فارم کرتے دیکھے ان کی حکومت کو بھی دیکھے ان کی خامیاں نہیں پوچھتی میں نے آپ سے تو بینگ ایک نیشنل لیورک لیڈر کے آپ کو ان میں کوئی خوبی بھی نظر آئی ہے جی میں عمران خان صاحب کو یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں یہ خوبی ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں یہ ان میں بہت بڑی خوبی ہے آپ دیکھیں کہ چار سال انہوں نے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بچا اور پوری قوم کو انہوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا اور کوئی ایک پروجیکٹ بھی ایسا نہیں ہے جو عمران خان یہ کہہ دے کہ میں نے قوم کی بہتری کے لیے کیا اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ قوم کو اگلی دفعہ کے لیے پھر کہتے ہیں کہ آپ مجھے پرائم نیسٹر بنائیں میں دوبارہ پاکستان کو نیا پاکستان بناؤں گا ٹھیک پھر میرے صاحب کیا وجہ ہے کہ اس سب کے باوجود عوام کے ایک بڑی تعداد ہے جو آج بھی عمران عمران کے فالور ہے تو اس عوامی موڑ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف ایک سازش تھی ٹھیک یہ سوشل میڈیا کے اوپر میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کے پیچے بہت سارے ہاتھ تھے جو کہ میاں نواز شریف کو سیاسی مدان سے آؤٹ کرنا جاتے تھے اور پہلے بھی بڑی کوشش ہوتی رہی میاں نواز شریف صاحب کو اس مدان سے ہٹانے کے لیے کبھی آپ دیکھیں کہ شوکت عزیز کی شکل میں یہاں پرائیم نیسٹر لائیا گیا اور کبھی کوئی اور ایکسپیرینس کیا گیا میاں نواز شریف کو سیاسی مدان سے آؤٹ کرنے کے لیے لیکن میرے قائد میاں محمد نواز شریف کی جڑے عوام میں اور میاں نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے امران پروجیکٹ پھر لائیا گیا اور امران پروجیکٹ پہ جو کام کیا گیا وہ امران اس میں کوئی کمال نہیں ہے وہ ایک بہت بڑی سازش تھی اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو جس طرح کی جس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا ان کے ذہن خراب کی گیا وہ آپ مجھ سے زیادہ بھی تجام تھی اچھے میں سب یہ بتائیے کہ دوزار اٹھارہ کا جو الیکشن آیا تو اس سے پہلے مسلمی نون کے اوپر ایک سخت وقت آیا آپ کی لیڈرشپ جو ہے نواز شریف صاحب سمیت جیلوں میں چلی گئی آپ لوگوں کے اوپر بھی سختی آئیں اور آپ لوگ کے لیے الیکشن لڑنے کی فضاء سازگار نہیں تھی اس وقت آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کموں بیش اسی صورتحال کا سامنا بلکہ اس سے بھی مجھے دو ہاتھ آگے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس صورتحال کو فیس کر رہی ہے ان کے جو الیکٹیبلز ہیں ان کے جو کینیڈیٹس ہیں ان کے جو ایکس ایم این ای ایم پی ایز ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو پھر ایک ٹرائل کے بعد ان سے پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں ان کو مختلف پارٹی میں دھکیلا جا رہا ہے خود ان کی لیڈرشپ بھی میاں نواز شریف صاحب کی طرح آج سلافوں کے پیچھے تیال پہ دکھی تھے ان کے دل میں افسوس تھا تو آج یہی کچھ آپ کی اپننٹ پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بی اینگ ایک سیاسی ورکر کے ایک سیاستدان کے آپ اس ایکسرسائز کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں رفان صاحب میں نے دکھا ہے کہ آج تک چاہے ایمکی ایم ہی کیوں نہ ہو چاہے جی اے سندھ ہی کیوں نہ ہو چاہے کوئی اور جماعت جس کو آپ پاگرہ پاکستان میں آپ کسی اور جماعت کو لے لیں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس نے ہمارے جی ایچ کیوں پہ اٹیک کیا ہوں ہماری شہدہ کی یادگاریں جو ہیں ان پہ اٹیک کیے ہوں اور ہماری فوج کی گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسائے ہوں ان سے چابییں گاڑیوں کے ان کی چابییں نکالی ہوں اور کور کمانڈر کے گھر جلائے ہوں ٹھیک تو یہ واحد کریڈر جو ہے یہ خوبی جو ہے یہ امران خان میں میں دیکھ رہا ہوں اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ میں یہ سمایتوں کے پاکستان کی جو آرمی ہیں آج پاکستان اگر اس دنیا کے نقشے پہ قائم ہے اور ہمارے جو محافظ ہیں ہماری فوج ہے اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اور وہ اپنی جانوں کے نظرانیں انہوں نے دیئے ہیں چاہے اس ملک میں تہشتگردی کا معاملہ ہو چاہے اس ملک میں سہلاب آئے ہوں زلزلے آئے ہوں یا باقی کسی وقت بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو ہماری افواج نے پاکستان پاکستان کو بچایا اور پاکستانیوں کی مدد کی ٹھیک تو یہ امران خان نے جس طرح نو میری کا واقعہ ہوا تو یہ اس پہ پوری دنیا میں ہماری جاگرن سائی ہوئی اچھا میاں صاحب اب میں کچھ آنا چاہ رہا ہوں مقامی سیاست کی طرف اور آئندہ کی جو انتخابی زلال رحمیہ خان کی صورتحال ہے خارس طور پر آپ کا جو قومی نشست ہے اور اس کے جو آپ کے ونگز ہیں صوبائی حل کے ان کے حوالے سے تو اگلے عام انتخابات ظاہر ہے پاکستان مسلم لگنون کے لیے بہت اہم ہے اگر مرکز میں حکومت بنانی ہے اور خاص طور پر پنجاب میں حکومت بنانی ہے تو ایک ایک نشست جو ہے اس پر مسلم لگنون کو کامیابی درکار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی قومی نشست میں جو شامل دونوں صوبائی ونگز ہیں اس پر آپ کے کینیڈیٹس کی کیا پوزیشن ہے اور آپ اپنے ونگز پہ جو متوقع امیدوار ہیں جو آپ کے سابق ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں ان کے حوالے سے آپ کا اتمنان موجود ہے یا کہیں آپ کو تشویش ہے دیکھیں جی میرے ساتھ انہوں نے دوزار تیرہ کا الیکشن بھی لڑائے دوزار اٹھارا کا الیکشن بھی لڑائے اور ابھی دوزار چوبیس کا الیکشن بھی انشاءاللہ وہ لڑیں گے اور یہ دس بارہ سال کے ہماری جو رفاقت ہیں ہمارا جو ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تیرہ کا الیکشن ہم بھاری اکثریت سے جیتے تھے سارے اور دوزار اٹھارا کا الیکشن ہمیں ہرایا گیا تھا تو انشاءاللہ یہ دوزار چوبیس کا الیکشن ہم انشاءاللہ مجارٹی کے ساتھ جتیں گے لیڈ کے ساتھ جتیں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ میں اپنے عمیدواروں پر کسی پر کوئی ایسی بات کروں یا مجھے کوئی ایسا مسئلہ ہو ٹھیک نہیں لیکن میسے دوزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہے نا اس کے جب ہم ریزلٹ دیکھتے ہیں تو چودری محمود الحسن چیمہ صاحب کا جو ہلکہ ہے ٹو سکس تھری اس میں ان کی بہت کلوز فائٹ ہے چودری محمد شریق صاحب کے ساتھ پی ٹی ای کے ساتھ اور میرا خیال ہے کہ وہ دو تین ہزار ووٹوں کے ڈیفرنس سے وہ الیکشن ہوں نے لوس کیا لیکن جہاں تک ہمارے شہر کا ہلکہ ہے ٹو سکس ٹو یہاں پی ٹی ای اور مسلم لگ نون کے جو کینڈیٹس ہیں ان کا ایک ووٹوں کا فرق بہت زیادہ ہے تو یہ شہر کی ہلکے شہر کی جو نشست ہے اس حوالے سے آپ کی پارٹی کے اندر بھی اگرچہ آپ کا اس پہ اتمنان ہے لیکن جب ہماری آپ کی پارٹی کے لوگوں سے بات ہوتی ہے اور مسلم لگ نون کے ووٹرز کی جو ہم ان کے خیالات جانتے ہیں ان سے ہماری ڈسکشن ہوتی ہے تو بہرحال ان کے اندر ایک تشویش اور ایک تذبذب اور ایک فکر پائی جاتی ہے یہ قصہ تقدرست ہے ان کی یہ پریشانی دیکھیں یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ایک العل Rainbow بات ہے لیکن میرے ساتھ دوزار تیرہ سے دونوں میزوار میرے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم نے مجاورٹی کے ساتھ الیکشن جیتے ہیں اور دوزار اٹھارہ کا الیکشن جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اٹھارہ کا الیکشن الیکشن نہ سمجھیں وہ الیکشن نہیں تھا اس میں وہ جیسے ایک گھر میں ڈاکو آتا ہے اور وہ آ کے سمان اٹھتا ہے اور اٹھا کے چلا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے تو وہ کوئی گنتی تو تھی نہیں وہ تو ووٹ چرائے تھے جتنے جس کے چرا ہوئے وہ ووٹ چرائے گئے اور مین ٹارگٹ تو میں امتیاز تھا اور انہوں نے میں نے جیسے پہلے کہا کہ پچپن ہزار ووٹوں کی لیڈ سے ایک الیکشن جیتنے والا اگلے الیکشن میں پچپن ہزار کی لیڈ بھی چلی جاتی ہے اور پندرہ اٹھارہ ہزار ووٹوں سے ہرا دیا جاتا ہے یہ کون سے ایسا ہی کوئی تبدیلی آگئی تھی کون سے ایسا مسئلہ بن گیا تھا کہ یہ بھئی اتنا زیادہ میرا رزلٹ خراب ہو گیا میں تو ازاد اٹھاریس ازار ووٹ لینے والا کینڈیٹ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سازشوں سے جیتے ہیں الیکشن مجھ سے یہ ووٹوں سے نہیں جیت سکتے یہ میرے مدد مقابل جوید بڑھا ہے جب بھی الیکشن جیتا ہے یہ سازشن جیتا ہے دوزار آٹھ کا الیکشن یہ ہارا ہوا الیکشن تھا اس کا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نہ ہوتی ہیں اور یہ سارے نہ ملتے تو یہ الیکشن ہارا ہوا تھا اس کے بعد اس نے پارٹی چینج کر لی اور یہ دوزار اٹھارہ کا جو الیکشن تھا وہ میرا الیکشن تھا ہی نہیں وہ تو آر ٹی ایس کا الیکشن تھا اور اس میں وہ بھی سازش تھی اچھا میرے سب دوزار چوبیس کا جو الیکشن ہے اس میں آپ کے آپ کے مقابلے میں اور آپ کے جو دونوں سبائی وینگز ہیں یہاں آپ کن کو اپنا اصل کمپیٹیٹر سمجھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مدہ مقابل وہی امیدوار آ رہا ہے جو پہلے تھے اور تو کوئی ایسا امیدوار ہمیں نظری نہیں آ رہا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں چودری جعوید اکبال وڑائی صاحب کے بارے میں کہ وہ نیکسٹ دوزار چوبیس کے الیکشن میں وہ کس ٹکٹ سے آپ کے خلاف میدان میں آ رہے ہیں دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ وہ پیٹی آئی کی ٹکٹ سے کھڑے ہیں تو انہیں اپنی جماعت میں کھڑے رہنا چاہیے ٹھیک لیکن مجھے جو باہر فواہیں جو گردش کر رہی ہیں کہ وہ انقریب کوئی پارٹی چینج کرنے والے ہیں تو وہ پارٹی کون سی ہے؟ اور وہ کوئی پیپس پارٹی کا ذکر کر رہا ہے کوئی استحکام پارٹی کا ذکر کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ سنا ہے کہ کوئی پارٹی چینج کرنے کے حوالے سے وہ کوئی کافی انہوں نے اس معاملے میں کمیٹنگز وغیرہ بھی کی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ کسی بھی پارٹی سے الیکشن لڑیں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ٹھیک وہ جب الیکشن ہی لڑنا ہوتا ہے تو بندہ اس میزان میں جب سیاسی میزان میں ہوتا ہے تو پھر مقابلہ ہوتا ہے سیاسی میزان میں ٹھیک ہے تو ووڈر فیصلہ کرتے ہیں سبائی نشنس ٹو سکس تھری پر چوجی شفیق صاحب اگرچہ پی ٹی آئی نے ان کے بیٹے کو ٹکٹ انونس کیا تھا تو ان کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں وہ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے یا ان کا بھی کوئی سیاسی قبلہ بدھر رہا ہے دیکھیں ایران صاحب میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا سبائی نشستیں ہیں وہ جو بھی آئے گا میرے جو امیدوار ہیں جو میرے ونگز ہیں وہ انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے جو بھی آئے گا اور شہر میں بھی یہی جو بھی آئے گا ہم انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ اچھا میں سے بھی ایک سوال وہ شاید آپ کو تھوڑا ناگوار گزرے اور ناپسندیدہ بھی ہو لیکن ہمارے آڈینس کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے اور خاص طور پر آپ کے جو ووٹرز ہیں شہر رہیم بخن شہر کے عوام ہیں ان کے لیے وہ سوال بہت اہمیت رکھتا ہے وہ سوال ہے میاں اجازہ آمیر سے متعلق میاں صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے آپ کا سیاسی کیریئر شروع ہوا ہے اور دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات تک میاں اجاز صاحب آپ کے بھائی کے طور پر آپ کے سپورٹر کے طور پر آپ کے ساتھی کے طور پر پورے سیاسی سفر میں وہ آپ کے قدم سے قدم ملاتے میں نظر آ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد ایسا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے آپ سے اپنی سیاسی رستے جدہ کی ہیں اور ایک الگ پلیٹ فارم سے وہ سیاسی میدان میں انتخابی میدان میں انہوں نے آنے کا اعلان کیا ہے صاحب یہ آپ نے ایسا کیا ہے جو میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا یہ ہمارے فیملی کے فیملی میٹرز ہیں اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں کوئی ایسا کروں لیکن آپ نے کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ سیاسی میدان میں سیاست جو ہے وہ مئی امتیاز نے کی ہے اور اگر وہ چھوٹا بھائی ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا میرا چھوٹا بھائی ہے اور اس کی ساری سیاست مئی امتیاز کے گردی کمتی ہے مئی امتیاز نہیں جی جی اگر اس نے چیئرمن ہی کیا تو مئی امتیاز کی امنیشپ کی وجہ سے کی ہے اور آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو پہلے سپیشل سریٹ پہ چیئرمن یہاں سے بنوایا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ میں عوام پہ چھوڑ دوں ٹھیک ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز تھی جس میں جس کو میں یہاں ڈسکس کروں ٹھیک ہے یہ ہر فیملی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے فیملی میٹرز آتے ہیں اس میں یہ ایشیز بن جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ہماری فیملی میں یہ ایشیز بنے ہیں تو یہ نہیں بنے جائے گا چلیں میں اس کو سیاسی نویت سے بات کرنا چاہ رہا ہوں سب کے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا دیکھیں ہر شہری کا حق ہے اگر میاں اجاز صاحب دوزار چوبیس کے الیکشن کے لیے صوبائی نشست سے مسلم لگ نون کے ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن دے دیتے ہیں کیونکہ اس طرح کیا ہم کیا سرائیوں سنتے رہتے ہیں تو کیا آپ کے انڈ سے ان کے لیے پارٹی کے دروازے بند ہیں دیکھیں میرے اپنے ونگز کے ساتھ الیکشن میں جاؤں گا میرے جو ونگز ہیں جو دوزار تیرہ سے مرسا چاہ رہے ہیں میں تو آپ اپنے ونگز کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں اپنے ونگز کے ساتھ ٹھیک پارٹی کے اندر ٹکٹ کے حوالے سے جب سیاسی حلقوں میں بات ہوتی ہے نا اس حوالے سے تو ان کے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ وہ میوسپل کمیٹی میں انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے وہاں کانسلرز کا ان کے ساتھ ایک میل جھول ہے اور وہ ان پر ڈیپینڈ کرتے رہے ہیں اور ظاہر ایک سروسز بھی ہوتی ہیں تو کانسلرز کی ایک افیلیشن بھی ہوتی ہے اپنے چیئرمن کے ساتھ تو اس بات کے کیا امکان ہے کہ اگر میعہ اجاز صاحب ازاد حصیت سے میدان میں آتے ہیں یا کسی دوسری جماعت سے وہ الیکشن کونٹرس کرتے ہیں تو آپ کا جو ووٹ بینک ہے اور خاص طور پر بلدیاتی گروپس آپ کے کانسلرز جو ہیں یہ کس حد تک مسلم لیگ نون کو اور آپ کے ٹکٹ ہولڈر کو یہ نقصان دے سکتے ہیں دیکھیں یہ تو چیزیں واضح ہیں کانسلرز جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کے کانسلرز ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کڑے ہوں وہ پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کو زیادہ ٹائم نہیں ہے کانسلرز کسی شخصیت کے لیے نہیں ہوتے وہ پارٹی کے لیے پارٹی کا ٹکٹ پہ کونسٹر منتقے بھوئے ہوئے ہیں اور آگے بھی پھر انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں تو پارٹی نے پھر ان کو ٹکٹیں دینی ہیں تو پارٹی کے ٹکٹ پہ ہی الیکشن لڑیں گے اگلا الیکشن بھی تو پارٹی کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ اچھا میں سب آخر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اس وقت اپنے حلقے کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لگ نون کے زلی عوضہ دار بھی ہیں اور از اے جنرل سیکٹری بھی آپ پرفارم کر رہے ہیں تو اس حوالے سے لیاقت پور سے لے کر ساتھ کا بات تک ظاہر ہے پارٹی لیول پہ ہر حلقہ اور سبائی حلقہ قومی حلقہ اس کے اوپر پارٹی کے اندر جو ڈسکیشن ہوتی ہے آپ اسے ویل اویر ہوں گے تو اس وقت انتخابی میدان میں آپ مسلم لگ نون کو زلہ رہیم بیخان کے حوالے سے کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں تیرہ سبائی نشستیں اور چھے قومی نشستیں تو کتنا کس حد تک آپ گول ایچیو کر سکتے ہیں دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ تعالی پانچ قومی اسمبلی کی نشستیں انشاءاللہ تعالی ہماری تو کوشش ہوگی کہ ہم چھے جیتے ہیں یہ تو پانچ سٹیں انشاءاللہ تعالی پانچ کونسی ایسی نشستیں جہاں آپ کو پریشانی ہے چھٹی سوری چھٹی ایک نشست ایسی ہے جو مقدوم احمد محمود صاحب کی ذات ان کے جو ابائی حلکہ ہے ابائی حلکہ ہے اس میں ہمیں تھوڑی پریشانی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کینیڈیٹ تھوڑے ویک ہیں ٹھیک لیکن اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ووڈ بینگ میاں محمد نواز شریف کیا ہے لوگ جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کو ووڈ دیں گے ٹھیک ہے مسلم لیگ کو ووڈ دیں گے مسلم لیگ کی کار کردگی کی بنیا پہ ان کو ووڈ ملے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ ظلہ مسلم لیگ کا ظلہ ہے اور پاکستان مسلم لیگ یہاں سے انشاءاللہ کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ یہاں سے دوہزار چوبیس کے عام انتخابات سے پہلے ظلہ رہیمیہ خان میں کوئی بڑی شخصیت مسلم لیگ نون کا حصہ بننے جا رہی ہے اور اس حوالے سے کوئی نئی شمولیتیں آپ کی جماعت میں ہو رہی ہیں جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں مسلم لیگ میں ہمارے ناظرین کو کوئی ایکسکلوسف خبر دے ہیں نا سر آج پھر کوئی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہے آپ کو پاکستان مسلم لیگ میں نئے چہرے شامر ہوتو کے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور جو winning candidate ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی وہ باتیں کیونکہ ہمارے قائدین تک ہیں اور ان کی approval سے ہی یہ معاملات آگے بڑھنے ہیں اس لیے میں یہ بات اپنے قائدین پہ چھوڑ دوں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ انشاءاللہ تعالی اس دلے سے clean sweep کرے گی انشاءاللہ چلیں ہمارا بھی چونکہ دوستوں سے حالے والا ہوتا رہتا ہے آپ تو شاید بتانا نہیں جا رہے ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ لیاکتپور کا جو قومی حلقہ ہے وہاں سے مخدوم مبین احمد صاحب ان کے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کے کتنے امکانات ہیں دیکھیں جی یہ تو ان کا فیصلہ ہے اور ہمارے پاس اور بھی candidate ہیں مخدوم مبین کے علاوہ بھی ہمارے پاس وہاں options ہیں وہ کیا options ہیں اور دو تین candidate ہمارے پاس اور بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں جیسے پہلے کہا کہ یہ چیزیں ابھی ہمارے قائدین کے پاس ہیں وہ فیصلہ کریں گے ٹھیک کہ کس candidate کو ہم نے لینا ہے اور کس کو نہیں لینا ٹھیک بہت سارے لوگ رابطے کر رہے ہیں ٹھیک ہماری جماعت کی قائدین سے تو یہ فیصلہ ہمارے قائدین نہیں کر رہے ہیں تو اس طرح باقی حلقے بھی اسی طرح میں دوزر چوبیس میں مبین صاحب آپ مخدوم خسرو بختیار صاحب کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں میں خسرو بختیار صاحب کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ بہت سینہ سیاستان ہے وہ آپ کو پتا ہے کہاں کھڑا ہوگا ٹھیک ہے وہ نہیں وہ دوزر تیرہ میں مسلم لنگ نون سے دیکھیں الیکشن لڑے چکے شہر کے نشان پہ وہ جیت چکے ہیں تو ایک ان کا بیگرونڈ تو ہے آپ کی جماعت کے حوالے سے تو ایسا کیا ہوا ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے ہمیں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہے دیکھیں ابھی وہ خسرو بختیار صاحب میرے خیال میں پاکستان میں نہیں تھے وہ پاکستان سے باہر تھے وہ بھی آئے ہیں آج کل خبریں چیر رہی ہیں کہ وہ بھی اپنا سیاسی فیصلہ کرنے والے ہیں اور انقریب وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمت وقت دیا ناظرین یہ تھے میاں امتیاز احمد صاحب اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ہماری گاہے گاہے میاں امتیاز صاحب کے ساتھ نشست ہوتی رہے گی اور پاکستان مسلم لگ نون کے حوالے سے سیاسی طور پر ہم آپ کو اپ ڈیٹس کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ